بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے حضر کرنے مرکت کے ساتھ آجا ہوں آج ایک نیرے کے ساتھ بہت ہی زبردست فریک فاسٹ پرائیں گے آج ہم تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے نوڈلز ہیں میں نے ایسے ہی سادے پانی میں بوائل کیے ہیں تھوڑے سے آلو ہیں جن کو میں نے کرش کر لیا ہوا ہے دو انڈے ہیں میگی کا مسالہ ہمارے پاس ہے اس کو ابھی ہم ایڈ کریں گے تو ایک ایک کر کے چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے انڈے انڈے ایڈ میں نے کر لیا ہے ایڈ کریں گے اس میں ہم بلیک پیپر ہافٹی سپون ہستے ضرورت تھوڑا سال نمک اس میں وہ ایڈ کریں گے میگی کا مسالہ وہ ایڈ ہوگا اس میں پلساشے اور باقی ساری چیزیں ہم اس میں وہ بھی ایڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے نوڈل اٹ کیے ہیں اس میں آلو اٹ کریں گے ہم اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے سارے آلو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو کرتے ہیں اچھا سا مکس تمام چیزیں اچھے سے مکس کر لی ہیں اس کا بیٹر بھی کھول ریڈی ہے اور اب ہم اس میں کوئی بھی چیز ہمیں ایڈ نہیں کرنی تو میں نے کوکنگ آئل گرم کرنے کے لئے دوا لے یا پہن لے لیں کچھ پی لے لیں آپ اس میں اس کو کوکنگ آئل گرم کر لیں ایک سے دو چمچ کوکنگ آئل لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے لو فلیم کے اوپر آپ نے فلیم کا دیان رکھنا ہے لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو کھو کرنا ہے اب جو پیٹر میں نے بلکل ڈیڈی کر لیا ہے اس کو ہم اس کے بھی کھڑا لیں اور آپ نے اس کی پتلی سی اس کی ایسے کھلا کے آپ نے اس کی لیئر کر لینا ہے یہ دیکھیں ربال رکھ سو فلیم آپ ہلکی رکھیں گے تو آئس ربال رکھ سو کھو جانا ہے اس کو ایسے آپ کھلا لیں پین میں بنا لیں اگر تہوے بہی بھی ہے تو تہوے پی بنا لیں اگر سو بڑا تھا تو میں نے اس کے اوپر ہی بنالیا ہے اس کو اب ہم کریں گے اوپر سے کور تریبا ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دینا ماشاءاللہ بہت خیل چیز کی سو آریا اور زبردست ہی لگی ہے آج کی ہیلڈی سی پی پاس ایک سے دو منٹ میں نے اس کو کور کر کر رکھ دیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست آئیے سو لگ رہا ہے جیسے بیزے والی تھی الہ آ رہی ہیں ہم نے بہت ہی احتیاط سے آپ نے دیکھ میں آپ کو بتا دوں بسم اللہ رحم الرحی زبردست آئیے دیکھیں اب ہم نے ایسے اس کو ایک سے دو منٹ پھر دوبارہ ہم ایسے ہی رکھیں گے پھر ہمارا ہی تیس سا بیگ فاسٹ بلکل ریڈی ہے ایک سے دو کھ vamp آف کٹ ہم کٹ پیچھے پلیٹ ماشا اللہ الحمدلللہ زبردست ایسے کٹ جیسے ایسے اور ہی آج گیا پتاچو آپ کو پساند آئے گا کٹ آئی کٹ کر آئی ڈی آئیڈیا ہو جائے کہ باقے ہی یہ اندر تک اس کی کوکنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اس کی خوشبوار ہے اور اگر آپ نے اس کی لیئر زیادہ موٹی رکھیں گے تو تھوڑا سا اندر سے اس کا کچھ رہنے کا بھی ہوتا ہے میں نے اس کی لیئر بلکل بریک والی کی ہوئی تھی اور بہت ہی زبردست آج کی رہ سکتا امید ہے یہ سمپل سا بریب کاسٹ آپ کو ساندھایا ہوگا اپنے دوامیں یاد رکھیں فیڈ بیک اپنا ضرور دیا کریں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے دوامیں یاد رکھیں اللہ حافظ